ملائی فش تکہ ملائی فش تکہ یہاں ہم نے ایک باؤل لیا ہے اس باؤل میں ہم ڈالیں گے ٹیٹرہ پیک کریم ہاف کےجی سے اوپر میری فش ہے ہم نے لیے کن ہم یوز کر رہے ہیں اس میں کاٹے کم ہوتے ہیں بڑے سائز کے لیے میں نے اس میں کاٹے بھی زیادہ نہیں ہے کسی بھی برینڈ کی ٹیٹرہ پیک کریم 3 ٹیبل سپون 2 ٹی سپون بھر کے 5 ادت کلوز بڑے والے گارلک کے فائنلی چوب یہ میں نے امام دستے میں کوٹ لیا ہے فریش بلکل ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاورڈر سفیت مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر 1 ٹی سپون اس میں جائے گا فریش کٹا ہوا زیرہ موٹا موٹا دردرہ سا ہے یہ ہاف ٹی سپون سالٹ 2 پنج جتنا اس میں جائے گا میکس ہرپ ایک ادت ہم اس کے انڈر آئیں گے فائنلی چوب ہری مرچ مرچ اپنے حساب سے کم یا زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور 1 ٹیبل سپون جائے گا اس میں وائٹ آئل 1 ٹیبل سپون کے برابر اس میں چلا گیا آئل اچھی طرح سے ہم اس کو میکس کریں گے سب چیزوں کو اب ہم اس کے اندر اپنی فش کو ڈال دیں گے دیکھیں میں نے بڑے سائز کیلئے ہاف کےجی سے تھوڑی زیادہ ہے میری فش اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے مرینیٹ کریں گے ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح سے مرینیٹ کر لیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے میں اس کو فریج میں رکھوں گی یہاں دیکھیں کوئی بھی آپ سیلور فوائل کی یا کوئی بھی کچوری رکھ دیں میرے پاس یہ ہے اب میں اس کے اوپر کوئلہ رکھتی ہوں تھوڑا سا ہم اس پر اوائل ڈالیں گے اور اس کو خوب اچھی طرح سے ڈھک دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس طرح ڈھک دیں گے تاکہ سموک اندر ہی رہے اس میں بہت اچھا سیٹ فلیور آ جائے گا کوئلے کا اور پھر ایک گھنٹے بعد ہم اس کو فری کریں گے تو دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے مری نیشن کو ہم نے یہاں اوائل گرم کر لیا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے دو دو کر کے ہم اس میں ڈالیں گے تو چلیے فش کو ٹین کرتے ہیں ایک سائٹ سے کلر آ چکا ہے تو دیکھیں اتنا زبردستہ کلر آیا ہے اور ہم نے جو اس موک کیا تھا کوئلے سے بہت زبردستہ فش وہ آ رہی ہے تو دیکھیں دونوں سائٹ سے بہت اچھا کلر آ چکا ہے میں اس کو نکال لیتی ہوں اور باقی کے پیس بھی ہم اسی طرح فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست دونوں سائٹ سے کلر آیا ہے اور ٹیپ میں بھی بہت مزدے کے بنتی ہے ملائی تکا فش تو دیکھیں یہ تھی ہماری آج کی زبردست سی ریسپی ملائی فش تکا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ